بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبرئی بان میں ہوں آپ کا میزوان محمد اسامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کرلوش عثمان کی اپیسوڈ نمبر 169 کا پہلا ٹویلر ریلیس ہو چکا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹریلر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس ٹریلر میں نئی اپیسوڈ کے حوالے سے کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جہاں پہ اس طرح لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ ہی نئی اپیسوڈ کا ٹریلر نہیں دیا گیا لیکن لاسٹ اپیسوڈ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عثمان بے کس طرح سے مدد پہرے تو وہ قاضی رکن الدین کے پیچھے اورہان بے کو پیجھتے ہیں تاکہ اورہان بے قاضی رکن الدین کو باعفاظت قبیلے میں یا جو سرحدی بزار ہے وہاں پر لاس اگن لیکن اورہان بے کے پہنچنے سے پہلے ہی اول جائے ایک قاضی رکن الدین کو قتل کر چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اورہان بے اس بات کا ثبوت لے کر واپس عثمان بے کے پاس آتے ہیں اور جب لاہدین بے جو ہیں وہ تقریباً ان کو پھانسی پر لٹکانے والے ہوتے ہیں جو کرمیان اور جاندار اوروں ہیں تو جب ان کو پھانسی پر لٹکانے والے ہوتے ہیں تب ہی اورہان بے پہنچ جاتے ہیں اور یہ جو جالی قاضی والا قصہ ہے یہ بھی تمام ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہمیں لاست اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والی قسط میں کہانی کس طرف جاتی ہے تو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کہ آپ ٹویلر میں کیا دکھایا جا رہا ہے اسمان میں یہاں پر گرمیان اور جاندار اوروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے اصل قاضی تک کو قتل کر دیا مطلب آپ لوگوں میں سے یا ہم لوگوں میں سے کون یہ بات اس طرح کی سوچ سکتا ہے کیونکہ بیسیکلی اگر بات کی جائے تو یاکوب بے اور جاندار بے کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ملک خاتون نے ہی قاضی رکن الدین کو بتل کرنے کا حکم دیا ہے تو ابھی تک ان کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب ان کو اس بات کا پتا چلے گا تو تب ان کا ریاکشن کیا ہوگا اور اسمان بے اس بات کو سامنے کس طرح سے لائیں گے یا یہ بات کس طرح سے سامنے آئی یاکوب بے اور جاندار بے کی بات کی جائے تو وہ تو پہلے ہی جنگ کے لیے تیار تھے چاہے کسی قسم کی بھی صورتحال ہو چاہے الادین بے کو فانسی دی جائے یا نہ دی جائے لیکن وہ پہلے ہی جنگ کے لیے تیار تھے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونو سیمرے اور کچھ درویش بھی اس مقدمے کو دیکھ رہے تھے اور جب اسمان بے اور جاندار علو اور یاکوب بے کے ملک گہنمیان کا قبیلہ جو ہے وہ آپس میں لڑنے کے لیے نکلیں گے تو یونو سیمرے یہاں پر موجود ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر فوج ہیں تو یونو سیمرے کی مدد سے اور جس طرح سے وہ اپنے سر کی جو پگڑیاں ہیں وہ پھینک رہے ہیں اس سے وہ اس جنگ کو ہونے سے بچا لیں گے اور اس طرح سے وہ رکاوٹ ڈال دیں گے اس جنگ میں اب جب یونو سیمرے اس بائیوں کی جنگ کو روک دیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کیا جائے کہ اب جا کر سرحدی بزار کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کا کوئی گواب موجود ہے اور اسی لئے یہاں پر بالا ہاتون سرحدی بزار میں موجود ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے اس واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھا یا اس واقعے کو سنا نہیں ہے تو اس پر ایک شخص ہیں یہ تاجر ہو سکتے ہیں جو کہ یہ بات بول رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اور ساتھی اولجائے کا نام بھی لے رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ اولجائے کی حقیقت جب سامنے آئے گی تو تب کیا ریاکشن ہوگا سب کا اب یہاں پر اولجائے کی بات کی جائے تو ان کا کھیل ہو سکتا ہے سب کے سامنے آ جائے اور الادین بے اور محمد بے ان کو گرفتار بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک خاتون کا ریاکشن بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ کافی حیران ہے اس بات پر ملک خاتون کے کردار پر اگر بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان شو کروا رہی ہیں کیونکہ لاس اپیسوڈ میں ہم نے ان کو بھی چادو منتر کرتے ہوئے دیکھا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ ان کے کردار کی اصلیت کب سب کے سامنے آتی ہے اور اس کے بعد عثمان بے جو ہیں ہمیں نیک اپڑوں میں دکھائے دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چاسوس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر کسی خبر کا انتظار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ڈیالوگ بھی سنائی دے رہا ہے کہ اگر عدالت موجود نہیں ہے یعنی کہ انصاف موجود نہیں ہے تو پھر کوئی بھی چیز ہماری زمینوں پر نہیں ہوگی اب الچم خاتون اور ہلا فیرا آپ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر الچم خاتون یہ بات چاہتی ہیں کہ ہلا فیرا جلد از جلد کو سن دنیا واپس چلی جائیں تاکہ اورہان بے کے جذبات جو ہلا فیرا کے لیے ہیں وہ دوبارہ مطلب ان کو ان کی شادی میں مشکلات نہ کریں اور اسی لیے ان کو یہ بات بور رہی ہے کہ میرے خیال سے آپ نے جانے کے ارادے سے ہار مان لی ہے تو اس پر ہلا فیرا خاتون ان کو یہ بات بول رہی ہوں کہ میں نے بول رہی ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لی ہے کہ میں اب نہیں جا رہی ہوں تو دیکھتے ہیں کہ اب اس حوالے سے کیا چیز دکھائی جاتی ہے اور اورہان بے کی شادی ہلا فیرا سے کب بھوٹی ہوئے دکھائی جائے گی اب ان سینز میں یاکوب بے اور جاندار بے نظر آ رہے ہیں جہاں پر یاکوب بے یہ بات بول رہے ہیں کہ برسہ اور ازنک بل آخر ہمارے ہی ہو جائیں گے اور اسمان بے جو ہیں وہ مکمل طور پر ہتم ہو جائیں گے تو یہ صرف اسمان بے کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اقدام کیا چاہ رہا ہے کیونکہ یاکوب بے کی نیت جو ہے وہ برسہ اور ازنک کو حاصل کرنے کی ہے ہی نہیں اور تاریخ میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کی نیت یہی تھی کہ ہم سلجوکوں کے جو برانے قلعے ہیں ان کو حاصل کریں جبکہ اسمان بے ہی تھے وہ جو کہ بازن تینیوں کو اپنے دشمن کے طور پر صرف دیکھتے تھے اب ان زینز میں اورہان بے نظر آ رہے ہیں جو کہ والا حاتون سے یہ بات پوچھ رہی ہے کہ والا والدہ کیا اسمان بے یعنی کہ میرے والد جو ہیں وہ اتاپ میں یعنی حیمے میں موجود ہیں تو اس پر والا حاتون ان کو یہ بات بول رہی ہے کہ نہیں بیٹے اسمان بے جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ہو سکتے ہیں اپنا گوڑا دوڑا کر نیا آسمان یا نئی خلاف کی تلاش میں چلے گئے ہو یعنی کہ نئی زمینوں کو دیکھنے کے لیے گئے ہو تاکہ اپنے جو نیا حدف ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکے اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان سینز میں یونس امرے اور اسمان بے آپس میں بات کر رہے ہیں اور یونس امرے اور اسمان بے کو یہ بات بول رہی ہیں کہ ہر ہوا جو ہوتی ہے وہ ایک جھنڈے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر کیشش پہاڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ اس وقت ترکی میں موجود ہے اور اسی حوالے سے وہ یہ اسمان بے کو کہہ رہے ہیں کہ کیشش پہاڑ بھی اسلام کے لیے ایک حسرت ہے یعنی کہ ایک خواہش ہے مطلب اسلام مسلمانوں کے لیے تو اس لیے وہ اسمان بے کو کہہ رہے ہیں کہ شاید کیشش پہاڑ کی جانب آپ کو شفر کرنا چاہیے اب یہاں پر اسمان بے یہ بات بول رہی ہیں کہ اے عظیم برسا تم اپنے وقت کا انتظار کر سکتے ہو یعنی کہ ابھی تمہاری فتح میں وقت ہے تو اس لیے ابھی اس کی فتح برسا کی فتح انتظار کر سکتی ہے اور یونس امرے کی بات کے بعد اسمان بے نے اپنا فیصلہ شاید تبدیل کیا ہو اور نیکس اپیسوڈ میں ہمیں کیشش پہاڑی کی جانب جنگ کرتے ہوئے اسمان بے ہو سکتا ہے نظر آئیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اسمان بے کی تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا کہ برسا کو فتح کیا جائے اور اسلامی زمین بنا دیا جائے لیکن ان کی زندگی میں یہ خواب مکمل نہیں ہو پایا اور اورہان بے نے برسا کو فتح کیا تھا جس کے بعد اسمان بے کی وسیعت کے مطابق اسمان بے کا مزار برسا میں بنا دیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیکس اپیسوڈ میں مزید کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں فیل وقت کے لیے اتنا آئیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں بہت جلت نئی ویڈیوز کے ساتھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ